اوز باللہ من الشیطان اللہ نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیونا و نبیونا مولانا مولا السخلین جد الحسن والحسین نبی الخاتم محمد وآلہ علی بیت التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین علانت اللہ علی عدائی محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ راجعون جب ایک خافلہ چلا ہے ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں طاق خاردار ہیں آپ کا پتہ یہ طاق خاردار کب ڈالا گیا جو پہلے طاق تھا اس میں خار نہیں تھی سید سجاد بار بار شرم سے ابنا سر دھکا لیتے تھے شمر کہتا اچھا یہ سر جھکا لیتے ہیں یہ سادہ تو خٹو ان کے گلے میں طاق خاردار ڈالو تاکہ میرا مظلوم امام شرم سے سر بھی نہ جھکا سکے جزا خماللہ جزا خماللہ جب ایک خافلہ مدینے میں آیا محمد یا نفیہ بیمار تھے اس لیے انہیں خبر نہیں دی گئی تھی کہ جو کافلہ اٹھائیس رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے اس لیے انہیں خبر نہیں دی گئی تھی کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ جو کافلہ اٹھائیس رجب کو گیا ہے وہ واپس آ گیا ہے ننگے پاں ننگے سر دھوڑے دھوڑے گئے جب کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملتا ہے تو اس کو گلے لگا کے بھیچ لیتا ہے ویسا ہی محمد نبیہ نے سید سجاد تو گلے لگا کے بیچ لیا ایک مرتبہ سید سجاد چیز کر گئے تھے اے ببا ہاتھ اٹھا لیجیے ظالموں نے اتنے تازیانے مارے کہ ابھی تک ان کا دخم نہیں سوکا جزا خماللہ جزا خماللہ عبداللہ کا پیغام آیا کہ جا کے اپنی ببی امہ سے کہہ دو اب تو حسین کو تا عمر رونا ہے حسین کی فرش جزا میرے گھر میں آکے بھی چھائی زینب کو یہ پیغام پہنچا گیا زینب نے چادر اڑھی اپنے لرستے پیروں سے عبداللہ کے گھر تک گئیں یہ وہ زینب ہے جو اپنے بچوں کو نہ شام میں روئی نہ کربلا میں روئی ایک مرتبہ دھر پہ آنے کے بعد چیف کر گئتی ہے کربلا کا رکیہ کہ میرے آنا محمد زمین پہ بیٹھ گئی گریہ کرنے لگی تاریخ کہتی ہے اس وقت عبداللہ گھر میں نہیں تھے عبداللہ گھر میں آئے دیکھا کوئی عورت ہے جو کہ رو رہی ہے کہ اے عورت تو میرے گھر میں گریہ کیوں کر رہی ہے میرا عمام اے عورت تو میرے گھر میں گریہ کیوں کر رہی ہے میرا گھر اجڑ گیا میرا امام کربلا میں شہید کر دیا گیا زینب نے چادر ہٹائی کہنے لگی آئے عبداللہ اب علی کی بیٹی پہ وہ وقت آ گیا ہے کب تم نے بھی نہ پہچانا عبداللہ نے ایک مرتبہ زینب کو سارہ دے کر اٹھانا چاہا ایک مرتبہ زینب چیف کر کہتی ہیں اے عبداللہ ہاتھ اٹھالو تعلیموں نے اتنے تازیانیں مارے ہیں کیا بھی تک ان کا دخم نہیں سکا جزاق ملا جزاق ملا عبداللہ کہتے ہیں اور بھی کچھ ہوا بی بھی کہ عبداللہ ظالموں کی جزارت بھی تنی بڑ گئی کہ تیدہ ہمارے خیموں کا رکھیا ہمارے خیمیں جلا دیئے ہمارے سروتر ایدہ چین لی بات ریدہ کا نام آنا تا عبداللہ کو جلال آیا عبداللہ زمین ان سے اٹھے کہ یہ جزارت شہدال شام جاؤں گا جناب ایزان آپ سیدہ سجاد کے پاس جاتی ہیں کہتی ہے سیدہ سجاد تمہارے پوپا عبداللہ نے شام جانے کا ارادہ کیا ہے انہیں روکا انہیں جلال آ گیا ہے میرا بھائیہ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا سیدہ سجاد عبداللہ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں پوپا کہاں جا رہے ہیں کہ شام جاؤں گا کہ آپ کیاں جا کے کیجے گا کہ تختہ اُلٹ دوں گا کہ اے پوپا آپ نے تو کانوں سے تنا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے صاحب نے ہمارے خیمیں جلا دیئے ہمارے صاحب نے ہمارے بابا کو شہید کر دیا ہمارے صاحب نے ہماری پوپیوں کی ردائے چھیل لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَضِعُونَ رِضَمْ بِقَضَائِ وَتَسْلِيمَنْ رِعَمْ مَاتَمِ حُسَن